اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے آسمان سے اپنی کتابیں وحی اور پیغمبروں کو معبوض فرمایا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو اور بنی نو انسان سراط المستقیم پر آ جائیں اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی محنتوں اور کاوشوں کو بروے کار لاتے رہتے اور اپنی امتوں کو راہ ہدایت پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اس کے باوجود اگر امت حق کو قبول نہ کرتی تو ان پر حجتوں کو تمام کر دیا جاتا اور پھر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا اتمام حجت کے بعد حق کو باطل ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباحلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا جس میں دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو اور جو حق پر نہ ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے چونکہ پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی لہٰذا مباحلہ میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتی اور وہ ہلاک ہو جاتے اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل راہ پر اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مباحلہ کا مکمل واقعہ پیش کریں گے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کی تھی نجران مکہ مکرمہ کے جنوبی علاقے میں ملک یمن سے سات منزلہ کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا یہ شہر عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا جو تہتر گاؤں پر مشتمل تھا جب عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی لہٰذا آپ کے حکم سے ایک خط نجران کے عیسائی رہنماؤں پاپ کو بھی لکھا گیا جو آپ کے سفیر نے پاپ کے پاس نجران پہنچایا خط کچھ یوں تھا شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم یاکوب اسحاق کے نام سے خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام میں ابراہیم و اسحاق اور یاکوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو یہ جزیہ ادا کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا پاپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مسورے کے لیے بلائیا ان لوگوں میں شرجیل علم و عقل میں نہایت ہی بہتر شخص تھا اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے نکل کر اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی ممکن ہو کہ محمد اسماعیل ہی کی اولاد میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حارسہ بن القما کی سرپرستی میں ساٹھ افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا جن میں انجیل کے بڑے بڑے علماء اور پاپ تھے وہ اثر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے ایسائیوں کے اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق بات کرنے کو کہا لہذا آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ کے مطالق آیات سنائی جس میں انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا گیا ہے لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنا کفریہ عقیدہ تسلیس کو بیان کیا جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے اس پر بہت زیادہ بحث و تقرار ہوا لیکن وہ اپنے اس کفریہ عقیدے پر ڈڈے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محکم دلائل دیے مگر انہوں نے انکار کر دیا یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی اے پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے حجتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو ان آیات کو آیت مباحلہ کے نام سے جانا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباحلہ کے لئے کہا تو انہوں نے ایک دن کی محلت مانگی دوسرے روز صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور اپنے پاک نوا سے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام اور اپنی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مباحلے کے لئے روانہ ہوئے جب آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں تشریف لائے جب نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارسہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہیں جواب ملا وہ جو ان کے آگے آگے آ رہے ہیں ان کے چچازاد بھائی ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ دو بچے ان کے فرزند ہیں جو ان کی بیٹی سے ہیں اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہیں جو خلق خدا میں ان کے لئے سب سے زیادہ عزیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباحلے کے لئے دوزانوں بیٹھ گئے جس طرح کے انبیاء مباحلے کے لئے بیٹھا کرتے تھے ابو حرسہ نے کہا اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباحلے کی جررت نہ کرتے اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباحلہ کریں تو ہم پر ایک سال گزرنے سے پہلے پہلے ایک نصرانی بھی روے زمین پر باقی نہ رہے گا ایک روایت کے مطابق ابو حرسہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھار دے تو بے شک وہ اکھار دیا جائے گا پس مباحلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے یہاں تک کہ ایک عیسائی بھی روے زمین پر باقی نہ رہے گا اس کے بعد ابو حرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد ہمارے ساتھ مباحلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مسلحت کریں ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لئے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خاص رقم دینے پر معایدہ کیا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلنامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تواہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی اگر وہ میرے ساتھ مباحلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسک ہو جاتے اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شولوں میں بدل جاتی حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ بھی باقی نہ رہتا اور تمام عیسائی ایک سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے نصرانیوں کے نجران باپسی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا سردار اور آقب کچھ ہدایت اور عطیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے مباحلے کا دن اہل اسلام کا نصرانیوں پر فتح کا دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے حضور اور آپ کی اہل بیعت کی برکت سے نجران کے ان عیسائی پادریوں پر حق واضح کیا اور پورے عرب و عجم میں اس سچے دین کو برطری عطا فرمائی موسیقی موسیقی